آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ جو چار اینکرز ہیں ان کے اوپر کس جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ ہیروز ہیں وہ کھڑے رہے ہیں اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت ہر ایک تو ہوتا ہے کہ ازادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے ہر چیز میں پولٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں صحافی اچھے برے ہوتے ہیں لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا میڈیا کا مو بند کرنے کی کوشش کی گئی اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز اور یہ چارج جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈھٹے رہے ہیں اس کو یہ یہ قوم کا احساس ہے جو اسی اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا احساسہ ہوتا ہے جو کنسٹرکٹف کرٹسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کی اور سب کچھ کیا ڈرائیا کیونکہ یہ نیا جائز حکومت کو اب کیا انہوں نے ان کی طریقے کیا تھے ایک تو پہلے سازش ہو گئی پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رنگ دیا ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگایا اس کو انہوں نے اپوزشن لیڈر بنا دیا اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہو گی جس میں اپوزشن ہی نہیں وہ پارلیمنٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھا لیا الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری سٹیٹ انسٹیوشنز کو کمپرمائز کیا جائے گا الیکشن کمیشن کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ جو انہوں نے حلکہ بندیاں کی ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں میلیفائیڈ انٹینشن سے کی کسی کو فیت نہیں ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے سو ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی الیکشن کمیشن تو بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بلکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر یہ شریف خاندان کے اوپر اور ان کے ڈٹھتے تھے لوگ بیوروکریٹس ڈٹھتے تھے پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر ازوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلی ڈرتے تھے سے انہوں نے جو کیا ہے ایک کو ہارٹ اٹیک ہوگے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر ازوان مر چکے ہیں سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم ملزم قاضی نہیں بن سکتا ملزم کیسے جج بن سکتا ہے وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز یہ ختم اداروں کو پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پر یہ جو دہشت پھلائی ہے انہوں نے آئی جی اسلام وواد تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملکی بہتری کے لیے اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وہ لوگ جو تیس سال سے اس اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ جو آج کہتے ہیں کہ جیہو ملک کے بڑے بڑے حالات ہیں یہ تیس سال یہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہ ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے آج پاکستان کے ایک لوڈ شیڈک اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے شور میں کسانوں کا برا حال ہے دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں پچاس سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیا ہم نے دس ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیا جس میں تین بڑی ڈیمز ہیں دو بڑی ڈیمز ہیں ایک ممن ڈیم وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو ڈریکٹ سوفرنگ گیرنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی آہ مائنس پہ کی اور پھر جب سے جنرل مضمل گئے ہیں جو چیئرمن وابڈا تھے جب سے انہوں نے رزائن کیا ہے وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگٹیب میں چلی گئی ہے اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے پچاس سال کے بعد ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس زمین ہے لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شورٹیجز آئیں گی آگے اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے تو وہ ڈبل کر رہے ہیں ہماری کوشش تھی اگلے سات آٹھ سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو کرزے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے کرزے مل رہے تھے ڈریکٹلی وابدہ کو جنرل مزمل کے زمانے میں وہ اب ختم ہو جائے گے وہ رک جائے گا اور کرزے ملیں گے تو بہت مہنگے تو آگے ہمارے پاس ڈبل کی شورٹیج ہے تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایک اکانومی چھے پسنٹ پر گروہ کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیوگیٹ کر کے تیسرے سال میں پانچ اشار یا چھے فیصد گروہ ریٹ اور چوتھے سال میں چھے فیصد پروجیکٹٹس پانچ فیصد سال میں سات فیصد تھی وہ ایکانومی آج سی طرف تیزی سے نیچے جاری ہے صرف یہی نہیں کہ مہنگائی مہنگائی تو اس کا اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا میں نے کہا کہ چار روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا پٹرول کیا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ وہ لوگوں کو کام پر ٹانگنے والے ہی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا دیکن ہمارے ہمارے دور میں آپ سوچے ساڑھے تین سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی تو ہمارے دور میں پچپن روپے ہم نے ساڑھے تین سال میں پٹرول مہنگا کیا اور پچاس روپے ڈیزل مہنگا کیا اور انہوں نے دس دنوں میں ساٹھ روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا پنتالیس روپے پنتالیس فیصد گیس مہنگی کی بجری کی قیمت انہوں نے دس روپے یونٹ مہنگا کر دیا یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی رہنے کی اور ان کی ساری سٹیٹمنٹ دیکھیں جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی جو انہوں نے دو مہنے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں ساڑھے تین سال اور دو مہنے اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے مقصد کچھ اور تھا اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے سو ان کا اصل مقصد یہ تھا امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتوں کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو اور وہ جو بھی آئی ایم ایف کہے گا وہ کریں گے جو بھی اب ہمارے پٹرولیم بنسٹر نے جا کے جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نگوشیٹ کیا لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستاتے